اسلام علیکم مارکیٹ کو انیلائز کرنے کی کوشش کرتے کل میں نے ایک یوٹیوب کی کمیونٹی میں میں نے ایک پوسٹ کیا تھا کہ میتک جو ہے وہ ڈالر کو ٹچ کرے گا اب کیا سیچویشن ہے اس کے بارے میں بھی ہم توڑا بہت انیلائز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں بی ٹی سی کی بارے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے آگا ہی دوں دیکھیں لوگ انویسمنٹ کر رہے کل میں نے جیسی ابھی جو سیچویشن لوگوں نے دیکھ لی تو میرے ایک دوست نے میس کیا کہ کیا میں بھی انویسمنٹ کر سکتا تو میں نے کہا کہ نہیں مارکیٹ کی جو سیچویشن ہیں وہ آرڑی ہاتھ سے نکل چکی ہے اب اندر جانا مارکیٹ میں کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن ہے میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا کہ مارکیٹ میں یہ چیزیں آپ کو نظر آ جائے تو مارکیٹ شاید ٹوٹی فائب کو بھی ٹچ کر سکتی ہے بٹکوائن لیکن لیٹس ہی ہم دیکھتے ہیں اور توڑا بہت انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارکیٹ ریجیکشن کہاں سے لے رہی ہے یا مارکیٹ کی ریجیکشن کی جو جو چانسز ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے اس چیز کو توڑا بہت انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے کل جو میں نے جو ٹوٹ کی تھی کہ میٹک جو ہے وہ ایک ڈالر کو ٹچ کرے گا ہاں لڑی وہ 0.9 پہ ہے کہ کتنے پہ ہے ابھی ہم اس کو دیکھ لیں گے ساتھ میں یہ کچھ ویڈیوز ہے کہ اگر آپ کو بکس چاہیے بکس میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو بکس چاہیے تو گوگل ڈرائیف کے ساتھ اس پہ جائیے گا اس کو واش کریں ساتھ میں آپ کو ایک لنک پہ ملے گا گوگل ڈرائیف کے ساتھ یہ آپ جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ ڈرائیف پہ چل جائیں گے اور آپ کو یہاں پہ بکس مل جائے گا ساتھ میں جتنی بھی امپورٹنس چارٹ سے میں کوش کرتا ہوں کہ وہ ساتھ میں شیئر کرتا رہا ہوں جو بھی میں ڈرائی کرتا ہوں تو میں سکرنشاٹ لے گیا اب لوگ کے ساتھ شیئر کیا گا ہوں اب سب سے پہلے آ جاتے کہ جو میں نے ٹویٹ کیا تھا اس کے بارے میں توڑا بہت دیکھ لیتے ہیں کہ اب کیا سٹویشن ہے دیکھیں ٹوینٹی فائی پرسنٹ میٹک اوپر گیا ہے اب ڈالر کو جیسے میں نے کہا تھا کہ مارکیٹ تچ کرے گا اور یہ تقریبا اپروکسیمیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون کو تچ کر چکا ہے جو ٹویٹ کی مطابق چیز ویسے ہی جارے دی اچھا ایک اور چیز کچھ چیز ہی سی ہوتی ہے کہ جس پہ آپ ہنڈر پرسنٹ جب تک ہم اس وقت تک ٹویٹ نہیں کر سکتے جب تک ہم ہنڈر پرسنٹ شورڈ نہ ہو اگر شورڈ بھی ہوتا ہم کسی کو ریکمینڈ نہیں کر سکتے سٹیل مارکیٹ کو ابھی جو ٹویٹی فائیف کے پر مارکیٹ کیا جائے گی کی نہیں یا مارکیٹ کسی سپسیفک جگہ پر ریجیکشن لے گی اس چیز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے میٹک اب چونکہ ون کو تک آلیڈی پیگ پہ ہے ابھی بھائی نہ کرو ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ دیکھ لوگے کہ ون پہ تو چلے بھائی کرلے شاید ٹو پہ چلے نو ابھی ٹائم نہیں ہے بھائی کرنے کا کیونکہ مارکیٹ میں میٹک میں جو 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 اپنا پیگ تھا وہ ٹچ کر چکا ہے اب زوارس کا گینہ شروع ہوگا مارکیٹ نیچے کی طرف آئے گی 0.7 پہ آگئی 0.8 پہ آگئی آپ آہستہ آہستہ طولہ بھائی کر سکتے لیکن ایسا نہیں کہ 0.94 پہ بھی آپ بھائی کریں اچھا آئیڈیا نہیں ہے جو کہ میں آپ کو ریوان نہیں کرتا ساتھ میں بیٹ کوئن کے بارے میں میں جس طرح میں آپ لوگوں کو اس چیز کی بارے میں آپ کو طولہ آہ وضاحت دے دوں دیکھیں مارکیٹ ریجیکشن لے چکا ہے ایک ہاور کی گراف گراف کو ہم دیکھ لیں تو مارکیٹ کتنے پہ ٹوئنٹی ٹو ٹریپل سیون پہ مارکیٹ ریجیکٹ ہو چکا ہے بائیس ہزار ساتھ سو ساتتتر پہ مارکیٹ ڈاؤن آ چکا ہے اب میں میں خود یہاں پہ کیا دیکھ رہا ہوں مارکیٹ اگر مارکیٹ ٹریس ہزار پانچ سو پچاس پہ مارکیٹ توڑا بھی سٹیبلائز ہو جائے ٹریس اگین میں بتا رہا ہوں ٹریس ہزار پانچ سو پچاس پہ اگر مارکیٹ توڑا بھی آپ کو رکھ لے تو تب بیٹ کوئن ٹوئنٹی فائف کے کو ٹچ کرے گا یہ بھی یاد رکھے گا لیکن یہ لازمی ہے کہ وہ اتنا فلکچویشن شو کرے جو کسی سپیسیفک جگہ پہ وہ اپنے پریویس جگہ پہ شو کر چکا ہوگا اگر وہ شو نہ کرے تو مارکیٹ کا جانا انتہائی مشکل ہے تو یہ تھی ایمپورٹن نیوز کہ اگر ٹوئنٹی ٹری تاؤنڈ فائف ہندرد فیفٹی پہ مارکیٹ اپنی سپیسیفک ڈومین کے اندر فلکچویشن شو کرے جس طرح اگر ہم دیکھ لیں تو اگر مارکیٹ کی فلکچویشن دیکھیں اگر مارکیٹ فلکچویشن کا مطلب کیا ہے اگر اس جگہ کو ہم دیکھ لیں یہاں سے لے کر یہاں تک کسی بھی سپیسیفک ڈومین کے اندر مارکیٹ نے ایک خاص ریدم کی ساتھ اوپر نیچے ہو رہا ہے تو تب مارکیٹ اوپر جا سکتے لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو مارکیٹ اگین نیچے کی طرف آئے گی آپ نے کبھی اندرسٹ نہیں کیا ٹوینٹی فائف کے پہ جب مارکیٹ جائے گی تب کیا ہوگا خیر وہ تو اسی ٹائم کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ کی جو نیکسٹ موو ہوں گی یا جو جو اس کی والیوم ہے یا ہیومن بیہیوئر ہے وہ کس سائٹ جا رہا ہے لیکن ابھی تک جو نیوز ہے وہ ایمپورٹن نیوز وہ یہی تھی کی مارکیٹ اگر اپنی سپیسیفک ڈومین کے اندر سپیسیفک ڈومین کا جو میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا رہتا ہوں کہ دیکھیں اگر مارکیٹ کی سٹویشن یہ ہے فر ایسامپل ہم یہاں پہ یہ ہے آہ سات میں یہ دیکھ لیں مارکیٹ شروع ہو گئی فر ایسامپل آہ یہاں سے شروع ہو گئی دیکھیں نا پچھلی کچھ دنوں سے مارکیٹ ایسی ہی تھی کہ کبھی اوپر کبھی نیچے لیکن اگین مارکیٹ گئی فر ایسامپل یہاں پہ گئی ٹوینٹی فائف فائف ہنڈر ٹین فیفٹی پہ صحیح اب اگر سپوز مارکیٹ اس لیول کو پہنچ گئی تو پھر جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس پہ پہنچ گئی تو مارکیٹ کو چاہیے کہ کسی بھی سپیسیفک ڈومین کے اندر فر ایسامپل آپ یہ ڈومین ایکس لے لیں اس اور اس کے درمیان اس کے درمیان کنسسٹنٹ اینڈ فلکٹویشن شو کرے کنسسٹنٹ فلکٹویشن کی بات میں کر رہا ہوں دیکھیں اس طرح کے کہ ایسا نہ ہو ایسا فلکٹویشن شو کرے سپیسیفک ڈومین کے اندر کنسسٹنٹ فلکٹویشن شو کرے تو تب مارکیٹ ٹوینٹی فائف کو جا سکتی ہے صحیح یہاں تک جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ جس طرح میں نے آلڑی آپ کو بتایا کہ مارکیٹ اس ڈومین کے اندر اس کے اندر اور اس کے درمیان اب ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس ڈومین کے اندر اس پیسیفک ڈومین کی بات کروں اگر اس طرح فلکٹویشن شو کرے تو مارکیٹ کی اوپر جانے کی چانسز ہنڈرڈ پرسنٹ بہت چانسز بہت زیادہ ہے بدقسمتی اریک چیز ہے لیکن اپنی آلینسز بھی کر لینا اور ساتھ میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بھی تولہ بہت دیکھ لینا اور ساتھ میں اپنی بھی توڑی بہت انیلیسز ضرور کر لینا ساتھ میں میں اگر آپ کو کہوں کہ اگر مارکیٹ فر ڈیزامپل سیم سیچویشن میں یہاں بک تو پہنچ گئی ٹونٹی فائب پان سو پچاس پہ لیکن مارکیٹ نہیں سپیسیفک ڈومین کے اندر فر ڈیزامپل جی میں اس کا ڈومین یہ والا ہے صحیح اور میں کہہ رہا تھا ہوں مارکیٹ اس کے اندر فلکچویشن شو اب فلکچویشن کا مطلب یہ والا تھا ایسا نہیں کہ مارکیٹ کے بھی بہت نیچے کبھی اوپر آپ اپنے ڈومین سے نکل رہے ہو اگر آپ ڈومین کو یہ آپ کا ڈومین ہے اب آپ اپنے ڈومین سے نکل رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارکیٹ تب بھی ٹونٹی فائب کے کو ٹچ کر سکتی ہے نہیں لیکن سپیسیفک ڈومین کے اندر یہ چیز آپ نے لازمی دیکھنا ہوگا صحیح اگر اس طرح فلکچویشن آپ کو نظر آئے کہ کبھی مارکیٹ آپ کے ڈومین سے نیچے آ رہی ہے کبھی آپ کے ڈومین سے اوپر تو پھر یہ آپ کو آپ نے کبھی بھی انویسمنٹ نہیں کرنی ہاں پھر آپ اس کو ہی با اس میں آپ جو ہیمرز کا جو جو کینڈلز ہیں جو بک میں آل رہی اس بک کو آپ لازمی دیکھیں اس کو آپ دیکھ لیں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی مارکیٹ ہو جاتی ہے تو اگر گراپ اس لائن پر ٹریٹ کر رہی ہے تو کبھی کبھی جو پینک سیچویشن بن جاتی ہے تو مارکیٹ کبھی کبھی ایک عجیب سا ٹمپ لے دیتا ہے ایک عجیب سا کینڈل بنا لیتا ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھا لیں یہاں تک کینڈل بن گئی تو یہاں پہ لیمٹ لگا دو بائے گی صحیح اب یہ کنڈل ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے جو سنگل کنڈل میں آپ کو بھی سمجھا رہیتا ہوں ایک منٹ کیا مطلب ہوں دیکھیں جب بھی آپ کو جب بھی آپ کو سپیسیفک ڈومین کی اندر جس طرح میں آپ کو یہ بتا رہا تھا ایک سنگل کنڈل آپ کی رینج سے نکل جاتی ہے تو وہ اب دوبارہ اب جاتی ہے جس طرح میں یہاں پہ کہہ رہا تھا آپ کی یہ آپ کا یہاں پہ ٹریڈ کر رہا ہے آپ کا مارکیٹ آپ دیکھیں اس بھی اس ڈومین کے اندر ہے لیکن بہت جب پینک سیچویشن بن جاتی تو یہ ہو جاتا ہے اکثر اس طرح کا ایک سنگل کنڈل بن جاتا ہے یہاں تک تو کوشش کیا کر ہے کہ اس کی جو بوٹم پہ آپ بائے کرے اگین وہی کنڈل ویڈین اپ فیو آہ بہتنا ہاف ہورز وہ اگین اوپر کی طرف چلا جاتا ہے تو اس چیز کا بھی آپ فائدہ لے سکتے ہیں اس کو بک میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پروپر ایکسپلین کیا گیا ہے ساتھ میں جو ابھی جو اپورٹن نیوز تھی وہ یہی تھی لیکن بائیس ہزار ساتھ سو ستتر پہ مارکیٹ نے کسی قسم کا فلیکچویشن میں نے کہا تھا کہ ترائیس ہزار پانٹ سو پچاس پہ اگر مارکیٹ فلیکچویشن شو کرے کسی بھی اس پیسپلین کیا گیا تو تب مارکیٹ ٹوینی فائب کو پہ جا سکتی ہے لیکن ابھی جو مارکیٹ کی سوشن ہے وہ کچھ خاص نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے دیکھیں نا آپ جو 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 اس نے جو ریجیکشن لے لی بائیس ہزار ساتھ سو ستتر پہ مارکیٹ اگین نیچے کی طرف آناشور ہو گئی ساتھ میں آپ ڈیفرنٹ کینڈلز کو لازمی دیکھ لے اس کو بھی تڑا بہت انیلائز کیا کرے دیکھ لیا کرے جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دے گی میٹک کے بارے میں جو میں نے ٹویٹ کیا تھا وہ آلڈی 0.94 پہ ہے ٹوینی فائب پرسنٹ اب گیا ہے ٹویٹ کے مطابق یہ صحیح جا رہا ہے صحیح ساتھ میں یہ والا ساتھ میں آپ جو میں آپ کو کور چیز اس اس میں جتنی بھی ٹولز میں نے استعمال کی کچھ کیا کرے وہ ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کیا کرے اور ساتھ ساتھ دیکھا کرے سیکھنے کے لئے آپ کو امپلیمنٹ نہیں کریں گی تو آپ کو مارکیٹ کی سمجھ ہی نہیں آئے گی تو اس چیز کا آپ لازمی حال لگے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولیے گا اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں ہاں کیمنٹس میں اگر آپ کو یہ ٹولز استعمال کرتے ہیں کچھ بھی آپ کے پاس امپورٹن ہے تو وہ لازمی شیئر کریں شکریہ